شروع اللہ کی نام سے جو بڑا میرے پان ہے رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم لحسن کو جلدی سے چھیل سکتے ہیں وہ بھی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آپ کا سترہ وقت بھی بچے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھگرہ ہی دانے والی ہے ابن کے بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے نا مشکل کام جو ہوتا ہے وہ لحسن کو چھیلنا اور اس کو پیس کے رکھنا تو سب سے ہارٹ کام جناتا ہے خاص طور پہ جب اس طرح ہاں لیسن ہوتا ہے یعنی کہ جو بارک بارک سے ہوتے ہیں چائنہ Pelحمشرة میں یہ تھوڑے مورتے ہوتے ہیں اور یہ اللہ جو علیسن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بارک بارک ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے چھیلے میں اور سب سے زیادہ ہارٹ کام لگتا ہے اور عید پر جو ہے12 podcast ہوتا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اللہ علیہ و lifetime ہوتا ہے اور پھر اس کو پیس ہیں اور ملعب آگے کام کریں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر عید وغیرہ پہ کیلئے آپ کو بہت دعواتیں ہو رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے پہلے سے یہ سب کام کر کے رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں ایزی رہے تو چلیے جیے اپنی ریسی بھی کی جانب چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے لیے کہیں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اگر چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کر دیں تو جس طرح یہ لیسن ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اگر ایک ایک کر کے جو یہ نکالنے لگ گئے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا تو ہم کیا کریں گے لیسنوں کو سبسکرائب تھوڑا سائٹ پہ اور اس طریقے سے نا وہ بھی بھاری چیز لے لیں گے اور اس کو ایسے کر دیں تو کیا ہوگا لیسن کے جب یہ سارے سے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ والا جو پارٹ ہے نا یہ ہم نے ویسٹ کر دینا ہے سائٹ میں پھیک دیں گے اور سارے جوا کو اس طریقے سے نکالیں گے دیکھ سکتا ہوں کتنے آرام سے سارے نکل گئے ایک نڑکیاں اندر اندر ساروں کو ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ کا چائنہ لسن ہے اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جناب ساروں کو میں الگ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو کو اور آگے اس کے لیے کے چلتی ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے جو انہا وہ سیپریٹ کر لی ہیں الگ کر لی ہیں اب ہم کیا کریں گے چھلکے جو ہیں یہ ہم الگ کر لیں گے صحیح ہے تاکہ میں بات میں مسئلہ لاؤں اس سارے کچھلکے کو ہم سیپریٹ کر لیں گے الگ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں چھلکے جو اوپر اوپر تھوڑ 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 نظر آتھا دیں گے چھلکے آپ تاکہ میرا کام آگے تھوڑا ایزی ہو جائے گا آپ لوگ باگے ظاہر ہیں وہ تو لیسن میں چھلکے لگے بھی ہیں اب وہ کہتے ہٹیں گے وہ بھی آکے بھی بتاتیں یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اوپریں گے سائٹ پہ ٹھیک ہے اب آگیا کام میں آپ بتاتے ہوں کیا کرنا ہے اور ہم یہاں اگنسی جال لیں گے اور اس میں ہم سارے لیسن ایک دم نہیں ڈالیں گے تھوڑے تو لیسن کو ڈالیں گے زیادہ نہیں بس تھوڑے تھے اور اس کے بعد پانی لے لیں گے ایک کپ اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے آپ نے سوچ رہوں گے میں کر کر رہی ہوں یہ آپ نے سوچ رہوں گے لیسن کے چھلکوں کے ساتھ میں اس میں پانی بھی ڈال دی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں گے آپ نے کرنا کیا ہے میں نے اس کو اسے اٹیش کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے آپ نے نوٹ کرنا ہے غور سے ہم نے مشین کو ہلکا سے چلایا پھر ہلکا سے چلایا ہم نے مشین کو ہلکا سے چلایا ٹھیک ہے تھوڑا سا جھاک کے دیکھا پھر ہم نے اس کو تو تمہارا تھوڑا سا چلائیں بس اس پر زیادہ ہم نے اس کو نہیں چلانا صرف تین پوائنٹ پر ہمیں اسے گھمانا ہے بس اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے ایک اور اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور سارے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ چانے کے لسن موٹے والے جوتے اس کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کرنا ہے میں نے موٹھی پڑھ کے اس میں جو لیسن کے جگہ ڈاگ دیئے ہیں وہی طریقہ ایک کپ پانی دوسرا کپ پانی کا اور بس ہمیں گے ایک دو ہلکا سا چلایا دوبارہ ایک دو ہلکا ٹھیک ہے ٹھو ٹائم ہو گیا اب ٹھٹ ٹائم ایک اور تو بس اس کے زیادہ ہمیں نہیں چلانا ساروکا ہم نکال دیں گے باقی میں ایسے سارے کر دیتے ہوں اس کے بعد میں بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے ہی میرے لیسنوں کو حریرہ کا پیس کے اس میں شامل لڑ جاتا سارے جو ہیں میں نے دس سے پندرہ منٹ تک نہ اس کو چھوڑ دوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ لیسن کے چھلکیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی تیر کے اوپر آ جائیں گے اور لیسن خود ہی نیچے بیٹھ جائے گا اس میں ایک بھی لیسن کا جوانی سارے چھلکیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چھلکیں اسی طریقے سے سارے چھلکیں جو اوپر تیر کر آ جائیں گے لیسن نیچے بیٹھ جائے گے تو ہمارا کام ایزی ہو جائے گا تو اب اسے ایسی دس سے پندرہ منٹ کے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی لیسن کے چھلکیں ہیں وہ تمام تیر کے اوپر آ چکے ہیں اور لیسن جو ہے وہ نیچے بیٹھ چکا ہے تو اسی طریقے سے اوپر تیر سارے چھلکوں کو میں نکال لوں گے سارے چھلکیں میں اس کے اوپر سے ہٹا دوں گی تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی چھلکیں وہ سارے سیپرٹ ہو گئے ہیں اس میں آپ کو ایک جوابی لیسن کا نظر نہیں آگا سی فر سی بھی چھلکیں ہیں یہ سارے چھلکیں میں نے الگ کر لیے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے لیسن کو چھان لیں گے یعنی کہ جو یہ پانی ہے اس کو ہم چھان لیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی لیسن ہے وہ آرام سے سیپرٹ ہو گیا ہے اور بلکل بھی اس کے اندر چھلکیں موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ تیر کے اوپر آگے تو ہم نے سارے نکال دے یہاں پہ سارے کے سارے سیپ جوے جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں اور آرام سے جو ہےنا ہمارا لیسن چھل بھی کیا اور آرام سے نکل بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس پانی کو آپ ویسٹ نہ کریں یا پانی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساف پانی ہے لیسن کا پانی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن کے سارے جوے سیپرٹ ہو گئے ہیں اس میں ایک بھی چھلک آپ کو نظر نہیں آئے گا آرام سے ہوئے ہیں اور کم بک میں اور آرام سے سارے لیسن چھل گئے ہیں سب سے مشکل کام مجھے لیسن چھلنا لگتا ہے لیکن اس ٹیکنک سے اس ٹرک سے جو ہےنا میرا کام آسان ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے ضرور کیجئے گا اب ہم کیا کریں گے لیسن کو میں ایک پلیٹ کے نیچے پلیٹ رکھ دوں گی اس کے پر یہ چھلنی رکھ دوں گی تاکہ چتنا بھی پانی اس کے اندر ایکسس ہے وہ سارا نکل جائے آپ یہاں دیکھ ستے ہیں سارا پانی تھوڑا بھوتا وہ سب نکل گیا اس میں سے اور سارے لیسن جو ہےنا وہ سوک گئے ہیں ان کو میں نے سکا لیا ہے سمجھ لیں اس کے بعد جو ہےنا ہم کیا کریں گے ایک کنٹینر لیں گے کوئی بھی ٹائٹ کنٹینر آپ نے لینا ہے اس طریقے سے جو آتنا ڈسپوزیول کنٹینر اگر یہ ہیں یا گھر میں اگر آپ کو موجود ہیں تو بہت اچھی باتیں وہ آپ لے لیں تاکہ بس ہوا نہیں لگنی چاہیے سارے لیسن کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور لیسن سارے سوک چکے ہیں تو یہ خراب دین نہیں ہوں گے آپ آرام سے اس کو تین سے چار مہینے کے چھ مہینے کے پورا سال سیف کر کے رکھیں یہ بلکل خراب نہیں ہوتے اور آپ اس طریقے سے لیسنوں کو چھیل کر رکھ سکتے ہیں آپ کا کام بہت ایزی اور بہت آسان ہو جاتا ہے تھوڑے بہت بھی آپ کو لیسن چاہیے ہم ذرا سا نکالا پیسا اور کھانا جو ہے وہ بنا لیا تو اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن موسیقی